اسلام علیکم یا علی مدد ہمارے چینل شیعہ بارہ وطر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن تبعنا مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مجالس کی ویڈیوز مل سکیں بہت بہت چھکی آپ اور اسی طرح وہ مالک کی بارگاہ میں کابشیوں کوشش کرتے رہیں اب میں اسی اسٹی کو آپ سے خطاب کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جو اپنا نھیر سارا طویت سفر کر کے بھی تشریف لائے ہیں جن کی تفسیر کا ہمیں بہت ہی بیچینی سے انتظار ہے کہ وہ کب آئے گی اور ہم ان کی الفاظ سے ان کی علم سے ان کی منطق و فلسفے سے اور حقائق اعلی محمد ان کی تفسیر سے ہم مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیں اور علم میں بھی اضافہ ہوگا اور پوری دنیا میں اس چینل کے ذریعے سے بھی اور سو سرکار اللہمہ نے اتنی محنت کی ہے زندگی کے اس حصہ میں میری مراد سرکار اللہمہ حافظ تصدق حسین صاحب کی بلاہیں جنہوں نے ایسی تفسیر ایک محنت کر کے آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے جس میں آل محمد کے اصرار و موض پر بات کی گئی ہے اور وہ حقیقت ہی حقیقت ہے اس کا بھی انتظار ہے اور ہمیں اس کا بھی انتظار ہے جس کے نام سے یہ چینل ہم نے آج افتتائی تقریب ہے تو سرکار اللہمہ کبلا حافظ تصدق صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اظہار کے خیال کریں اور ہمیں اپنی دباؤں سے بھی کریں اور ہمیں آمن زمانہ ان کا سائیہ بھی ہمارے سنوں پر دائم رکھیں کبلا کے سیات و سلامتی کے لئے آپ مہربانی فرمائیں بلند تر صلوات اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی خوشی اور مسررت کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے کہ اس موقع پر جو اس وقت وقت کا تقاضہ ہے ایک منتظر ٹی وی کا ہونا انتظار نہیں ضروری ہے چونکہ ایسے موقع پر جب ہر طرف ہر طرف بس میں کیا کہوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں اس لیے ہیں کہ حقیقت سمجھی نہیں گئی اگر امام سمجھا جاتا تو امام آتا ہی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے خدا کے لیے جب یہ چینل بنا ہے یہ چینل صرف نام کا نہ رہے نام رکھ لینا آسان ہے اس چینل کی جو چینل جس کا نام منتظر ہے اس چینل کو اس میعار پر لے جائیں کہ ہر فرد اس وقت کا منتظر ہو کہ منتظر کی بات کب ہونے لگی اور میں صحیح سے گزارش کروں گا کہ بلاو کعبہ موجود ہے میں تو کیا بیان کروں صحیح کے سامنے کہ جو آدمی بھی جن کی ڈیوٹی لگے یہ پیغام پہنچانے کی آخر ٹی وی جب چلائیں گے تو اس کے لیے آدمی کو ضرورت ہے علماء کی بھی ضرورت ہے ذاکرین کی بھی ضرورت ہے اور دانشور سیغان کی بھی ضرورت ہے ان سے میں التجاہ کروں گا آتے ہی ایسے نہیں بیٹھ جانا پہلے تیاری کریں جو موضوع لکھنا ہے یا بیان کرنا ہے اسے مکمل طور پر تیار کر کے چھانٹ کر کے کوئی غلطی ہے اعرابی غلطی خاص کر سبرزیر کی غلطی کو خاص کر دیکھنا ہے چونکہ عالمین تک پہنچیں گے کسیوں کے عالم ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ زبر کا پتا ہے نہ زیر کا جب زبر زیر ہی نہیں ہم دکھا سکیں گے تو کسی کو زیر کیسے کریں گے زیر کوئی تب ہوگا جب ہماری کوئی غلطی نہیں ہوگی جب ہماری گفتگو میں کوئی عیب نہیں ہوگا ہر آدمی کوشش کرے گا سننے کی یاری اچھی بات کرتے ہیں کیوں نہ سنا جائے یہ سننا سننا تیاری کے ساتھ اور پوری جستجو کے ساتھ اور وقت دے کر اسے مضمون کو بہترین بنا کے جب آپ بیان کریں گے خدا گواہ ہے مولا کی خوشنودی میں کریں گے پھر مولا بھی حمد دیں گے اور تھوڑا تھوڑا علم بھی خود دے دیں گے صحیح علم دے دیں وہ تھوڑا نہیں ہوتا ان کا تھوڑا دیا ہوا بھی کثیر ہوتا ہے اس سے انسان اپنی پوری زندگی کو سوار کر بہتر بنا کر بہتر بنا کر پھر ہمیں کہنا پر جائے گا مماتا والمجارف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ جو امام زمانہ کو پہچان کے نہیں مرا نہیں مرا وہ حلاق ہوا ہے مرا نہیں ان کی پہچان کا نام زندگی ہے ان کی پہچان کا نام علم ہے ان کی پہچان کا نام عرفان ہے عارفین جب ان کے کمال میں عارف پہنچتا ہے پھر وہ رب زدنی علمہ نہیں کہتا اے اللہ میرا علم بڑھا نہیں کہتا پھر کہتا ہے رب زدنی تہیشورہ میرا رب میری حیرت بڑھا جب تیرا بھیجا ہوا ایسا ہے تو کیسا ہوگا خدا کے لیے جتنے مزامین پڑھنے والے آئیں پھر میں عرض کروں گا خصوصاً صحیح سے یہ اس کو صحیح گفرالمیاں میرے بچے بھی آئیں خصوصاً انہیں پہلے وقت دیا جائے موضوع دیا جائے اس موضوع پہ وہ تیاری کر کے وقت نکال کے آکے اپنے ٹائم کے اندر یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا پڑھ کے چلے جائیں جتنا ٹائم ہو اتنے ٹائم کا مضمون بنا کے اسے ایسا بیان کریں کہ ہر سننے والے کی دل میں شوق پیدا ہو کہ اسے تیاری کہتے ہیں اسے علم کہتے ہیں اسے حقیقت کہتے ہیں جب آپ پوری چینل کو اس طرح حقیقت انشاءاللہ یہ چینل اتنا چلے گا زبان زبان پہ ہوگا منتظر کب شروع ہوگا تاکہ انسانوں کے دلوں میں انتظار پیدا ہو جائے بس میں انہی لفظوں سے دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار محمد وعال محمد خود امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جب یہ آپ کا ذکتی ہم نے شروع کیا ہے ہم ناکس ہیں ہم بالکل بہت گرے ہوئے لوگ ہیں آپ اپنی کرم نوازی سے مہربانی سے لطف و عنایت سے رحمان و رحیم ہو کر ہم پر کرم فرمائیں تاکہ اس کرم میں ہم چل کر تیرے اس چینل کو تمہاری ذات کو کمالات کو تمہارے منصب کو تمہارے اہدے کو ہم ایسا اجاگر کریں کہ ہر کوئی یہی کہے بھائی باروہ ابھی ہے باروہ موجود ہے اب جن کا باروہ ہے وہی تو سچے ہیں ان کی نمازیں بھی سچی ہیں روزیں بھی سچے ہیں آزانیں بھی سچی ہیں تو آپ کی ہر شئے صحیح ہو جائے گی صحیح سمجھی جائے گی اور اس کا نقیجہ بہتر ہوگا آخر دعوانہ ان الحمدللہ ربی اللہ مجھے ربی اللہ مجھے مجھے